بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ٹیچرز پیرنس تمام نکھنے والی ویوورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے دو ہزار بائیس امتیانات جو تقریباً جو ہے وہ آنے جا رہے ہیں نیکسٹ ڈیئر کے اندر تو اس دو ہزار بائیس امتیانات کی فائنل جو پرموشن پالیسی ہے اس کے حوالے سے وزارت تعلیم کے طرح سے ایک امپورٹنٹ جو اپ ڈیٹ ہے وہ آ چکی ہے امپورٹنٹ انونسمنٹ وزیر ایڈوکیشن منیسٹرز جتنی بھی ہیں پنجاب کے کے پی کے بلوچستان آزاد کشمیر اور فیڈل کے ایڈوکیشن منیسٹرز شفکت امون صاحب انہیں باقاعدہ طور پر اس کا اعلان بھی کر دیا ہے آپ تمام سٹوڈنٹس جو چھوٹی کلاسز سے لے کر بڑی کلاسز تک جس میں بورڈز کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی آتے ہیں چھوٹی کلاسز جنہوں نے ایگزیمنیشن کمیشن کا امتیانات دینے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی فائنل انونسمنٹ جو میں آپ تمام سٹوڈنٹس سے شیئر کروں گا اس میں بہت اچھی گوڈ نیوز بھی ہیں تو مکمل طور پر ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہیں ہر کلاسز کے جو سٹوڈنٹس ہیں پبلک ہے پرائیویٹ ہے گورنمنٹ میں پڑھتا ہے سرکاری میں یا نیجی تعلیمی داروں کے اندر کالجز کے اندر پڑھتا ہے سب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں سٹارٹس لے کر ان تک دیکھئے گا اور اگر اس چینل پر نیو ہیں تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی طور پر خان ٹیچنگ کو سبسکرائب کریں اس کا جو بیل نوٹفکیشن ہے اس کو ضرور آن کریں تاکہ آپ تمام دیکھنے والی ویورز کو ان فیوچر بھی اپ ڈیٹس جو ہیں ایڈوکیشن کے لیٹیڈ وہ ملتی رہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس آپ تمام تر بہتر بات کو میں بتاتا ہوں کہ جو فارنل پرموشن پالیسی کے حوالے سے انونسمنٹ کی گئی ہے جیسا کہ اس دفعہ پرموشن جو آپ تمام سٹوڈنٹس کو دو ہزار بیس میں دی جا رہی ہے وہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو پرموٹ کیا گیا پہلے دو ہزار بیس کے اندر جو پہلے ہوئے آپ تمام سٹوڈنٹس کے دو ہزار بیس کے اندر اس کے اندر سٹوڈنٹس کو پرموٹ کیا گیا تھا جس میں نائت کو ٹینتھ کے اندر ٹینتھ کو جو ہے وہ آن دا بیس از آف نائتھ کے سبجیکٹ جو ہے وہ پرموٹ کیا گیا تھا اسی طرح فرسٹیر کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو سیکنڈ یئر کے اندر پرموٹ کیا گیا اور سیکنڈ یئر کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو اندر بیسز اب جو فرسٹیر ریزلٹ ہے اس کی بیسز پر پرموٹ کیا گیا تھا اور اسی طرح جو ہے پانچویں اٹھویں کلاس کی جتنی بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی پرموشن جو ہے وہ اپنے اسی کرائیٹیریا کرونا سیچویشن کی وجہ سے ہوئی تھی ابھی جو ایڈوکیشن منسٹرز نے انوسمیٹ کی ہے جو بورڈز کی سٹوڈنٹس کی اسپیشلی نائن ٹین فرسٹیر سیکنڈ یئر کے ان کی بتاتا ہوں پھر چھوٹی کلاسز کا بتاؤں گا اس طرح یونسٹیز کالجز کے سٹوڈنٹس کا جو نائن ٹین فرسٹیر کے سٹوڈنٹس ہیں اور سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ انوسمیٹ یہ کی گئی ہے کہ اس دفعہ جو دو ہزار بائیس کے اندر آپ کی پرموشن پالیسی بنائی گئی ہے وہ آپ کی سبجیکٹس جو ہوں گے اوورال آپ تمام سٹوڈرز کے جو سبجیکٹس ہیں ان سب کے جو ہے ایکزیمز آپ کے دیں گے لیکن آپ کے ایکزیمز جو ہوں گے وہ پانچویں مہینے میں یا چھٹے مہینے میں دونوں مہینے جو ہوں گے یہ میٹرک اور انٹر کے لیے رکھے گئے ہیں اور آپ تمام سٹوڈرز کا جو ایکزیم لیا جائے گا وہ کمپلیٹ سلیبس میں سے لیا جائے گا کمپلیٹ سلیبس کے اندر آپ کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ فیلحال جو انوسمیٹ ان نے کی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا جو پیپر پیٹرن ہے اس کے در ابجیکٹیو پوشن جو ہے اس کو زیادہ کیا جائے یعنی ابجیکٹیو جو معروضی ہے اس کو زیادہ کرنے کی جو تجاویز ہیں وہ آ رہی ہیں لیکن ابھی آپ تمام سٹوڈرز کو بورڈز کی طرف سے جو واضح ہدایات ہیں وہ یہی آئی ہوئی ہیں اور جو ویب سائٹ کی اوپر بھی پڑی ہوئی ہیں وہ پیرنگ سکیم وہی ہے جو آلڈری پہلے چال رہی ہے دوہزار بائس اکیس کے اندر بھی اور دوہزار بیس کے اندر بھی ایکزیم ہوئے ہیں اسی کے اکارڈنگ پیرنگ سکیم جو ہے وہ ابھی فالو آپ کریں اسی کے اکارڈنگ آپ نے چلنا ہے جیسی ہی کوئی اس کے اندر فائنل جو ہے وہ اپ ڈیٹ آئے گی بورڈز کی طرح سے پھر آپ کو بتایا جائے گا نوٹفیکیشن ابھی جو ایڈوکیشن منسٹرز نے ایک اپنی اپینین دی ہے کہ بورڈز کو کہا ہے کہ اس طرح کر کے جو ہے وہ آپ اپنا ایڈوکیشن منسٹرز جتنی بھی ہیں وہ اپنے جو پروینسز ہیں ان کے اندر پیپر کا جو پیٹرن ہے وہ اس کے اندر ابجیکٹیو پورشنز کو زیادہ کریں لیکن آپ اپنی پیئرنگ سکیم کے اقاڑنگی تیارے کریں اور فول پیپر آپ کی پیپر ہونے ہیں الیکٹیو سبجیکٹس کے نہیں ہونے کمپنسٹری الیکٹیو سبجیکٹس مکمل آپ کا پیپر ہوگا اور سمارٹ سلیبس بھی اس دفعہ جو ہے وہ حتم کر دیا گیا ہے آپ کا مکمل جو سلیبس ہے اس کو رکھا گیا ہے اور پانچویں اور آٹھویں مہینے میں آپ کا جو ہے پانچویں مہینے میں اور چھٹے مہینے میں آپ کا ایکزیم ہوگا آٹھویں ناویں اور دسویں مہنے میں جا کے آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ کمپائل ہوگا تمام کلاسز کا آ جائے گا اور آپ کا جو نیو ایئر ہے وہ آپ تمام اگست سے شروع ہوگا آئندہ جتنے بھی نیو ایئر سے سیشن ہوتے ہیں وہ آپ کے اگست سے ہی شروع کیے جائیں گے اس کے بعد جو چھوٹی کلاسز ہیں ان کے لیے جو ہے ایک قرآن پاک کی ایڈیشن کی گئی ہے اس کا پیپر ہوگا فائنل پیپر اور اس کے اندر آپ کے جو کمپلسی سبجیکٹ ہوگا اس میں قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور جو مسلم سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے قرآن پاک ہوگا نان مسلم کے لیے اخلاقیات کا پیپر ہوگا اور پچاس نمبر کا پیپر ہوگا یہ نیو سکیم جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے اور آپ تمام سٹرز کو بتا چلوں کہ اپنی جو فل پریپیرشن ہے وہ استعفہ کریں انشاءاللہ آپ کے تمام جو امتحانات ہیں وہ فولی پریپیرڈ سلیبس میں سے آنے ہیں تاکہ بعد میں آپ کو کوئی پریشانی نہ بنے انشاءاللہ میں گیس پیپرز بھی بتاؤں گا سکیمز بھی بتاؤں گا سب کچھ ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا آپ مکمل طور پر ہان ٹیچنگ کے ساتھ ٹرچ رہیں انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے نمبر دائیں گے اگر آپ ٹرچ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام نیخنی والی ویورز کو مشاہ کامیاب کریں خوش رہیں آباد رہیں دو میں ضرور یاد رکھئے گا